مال و دولت عریض کا ایک بے مثال عمل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا اس صحابی نے اس پر عمل کیا تو اس صحابی کے پاس اتنے مال و دولت آیا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس مال و دولت کو کہن رکھیں اور کہن اسے سمالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مفلسا غریب صحابی آتا ہے راکہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بہت مفلس ہوں میں بہت غریب ہوں مجھے کوئی عمل بتا دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس تصمیح کو بھول گئے ہو جو کہ فرشتوں کی تصمیح ہے جو محلوق کی تصمیح ہے یہ وہ تصمیح ہے جس سے آسمان سے رزق اترتا ہے یہ وہ تصمیح ہے جس سے دنیا زلیل ہو کر تمہارے پاس آتی ہے وہ صحابی نے اس پر عمل کیا اور وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس اتنے مال و دولت آ گیا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھیں وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس اتنا مال و دولت اور اتنا رزق آ گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے کیسے سمالوں اسے کہا رکھوں تو وہ تصمیح جس سے رزق آسمان سے اترتا ہے دنیا زلیل ہو کر تمہارے پاس آتی ہے یہ فرشتوں اور محلوق کی تصمیح ہے تو یہ تصمیح ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو اس تصمیح کو آپ صبحوں کے وقت روزانہ ایک سو مرتبہ ضرور پڑھیں